ہیلو پرینٹس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چٹ پٹے آلو پاپڑ کی ریسی پیپ آلو پاپڑ تو آپ سب ہی نے بنایا ہوں گے لیکن آج میرے طریقے سے جرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا امیت کرتی ہوں پرینٹس کی آپ لوگوں کو آج کا میرا ویڈیو جرور پسند آئے گا اور اگر پسند آتا ہے پرینٹس تو پلیز لائک شر کمنٹ جرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا پاپڑ بہت ہی اچھے تل رہے ہیں اور بہت ہی اچھے بنے ہیں امیت کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جرور پسند آیا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے آلو پاپڑ بنانے کے لئے سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر ایک کلو آلو لے لیا ہے تو آلو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں چاہے پاہڑی آلو وہ یہ اس طرح کا گول ہلکا سا پنک کلر کا ہوتا ہے وہ آلو میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے تو اس کے پاپڑ آج ہم بنائیں گے تو چلیے سب سے پہلے تو میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور ہمارے یہاں پر جو آلو ہے اس طرح کا جہادہ تر لگایا جاتا ہے آپ لوگ کی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں یہ مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائے گا مجھے بہت اچھا لگے گا تو یہ جو آلو ہے اس کے آپ دم آلو بنا کر دیکھیں گا بہت ٹیسٹی لگتے ہیں سچ مانے چھوٹے آلو لے کر دیکھیں اس طرح اگر آپ کیاں پر ملتا ہے اس طرح کے آلو کا دم آلو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے میں نے یہاں پر آلو کو وائل کر لیا ہے دو سیٹی دے دیا تھا آلو بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور پکنے کے بعد میں میں نے اسے چھیل کر کے چھلنے کے بعد گریٹ کر لیا گریٹ کرنے کے بعد میں میں نے اس کو تھوڑا سا مکسی میں گرائنڈ بھی کر لیا تھا تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا جو ڈو ہے یہ بہت ہی اچھا بن گیا ایک دم آٹے کی طرح بن گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایک دم اسمود ڈو بننا چاہیے تو پاپڑ بناتے سمیت پر بلکل بھی دکت نہیں ہوگی کوئی اس میں لمس نہیں آئیں گے اور اگر آپ ہاتھ سے میس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ چھوٹے آلو کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں جس سے کی پاپڑ بناتے سمیت پر دکت ہوتی ہے تو چلی میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے قریب جیرہ ڈال دیا ہے جیرہ ڈالنے سے فلیور بہت اچھا آتا ہے پاپڑ میں اور تھوڑا سا چٹ پٹا سا فلیور دینے کے لیے ہم یہاں پہ چیلی فلیک ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس کھوٹی ہوئی مطلب لارمچ نہیں ہے تو لارمچ پارڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ہری شہری دنیا کو گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو چلی یہاں پہ سوادنسا نمک کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ نمک کی کونٹیٹی تھوڑی کم ہی رکھئے گا کیونکہ پاپڑ سکھنے کے بعد میں اس میں ہلکا سا کھٹا پنسا رہتا ہے تو اس لیے نمک کی کونٹیٹی تھوڑی کم ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی ٹیشٹ کھرا ہو جائے گا تھوڑا سا یہاں پہ ہری دنیا ڈال دیتے ہیں تو میں نے باریک کٹی ہوئی ہری دنیا پتی ڈال دیا ہے یہ آف نال ہے اگر ہے تو ڈالیئے گا نہیں تو ایسے بھی آلو کے پاپڑ جو ہیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ آلو کے پاپڑ جو ہیں یہ بچوں کے بڑوں سبی کو بہت پسند آتے ہیں اس کا ٹیشٹی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آلو چپس بھی بچوں کو بہت پسند رہتی ہے اور اس طرح کے اگر آپ پاپڑ بناتے ہیں چٹ پٹے تو یہ تو اور بھی اچھے لگتے ہیں چائے کے سمیے پہ کھانے کے لیے تو چلیے ان سبھی چیزوں کو کر دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس ابھی آپ کو یہ ہلکا سا ہیشٹی کی لگ رہا ہاتھ میں چپک رہا ہے بہت کوئی بات نہیں بہت اچھے سے پاپڑ بن جاتے ہیں اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے پھٹا پھٹ سے آپ پاپڑ بنا سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جیرہ نمک اور جو دھنیا پتی ڈالا ہے یہ سے مکس ہو جائے ایسا لگ رہا ہوا کہ اتنا چپک رہا ہے تو پاپڑ کیسے بنیں گے لیکن بلکل ٹینسل لینے کی چلتیں ہیں بہت ہی ایزی لی آپ پاپڑ بنا سکتے ہو چلیے آگے میں آپ کو دکھا آتی ہیں تو اب میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں لیجے میں نے یہاں پہ ہاتھ کو اچھے طرح سے دھو لیا ہے اور ایک سیٹ لے لیا ہے اس طرح کی پولیٹین کوئی بھی لے سکتے ہیں جسے آپ کے ہاں پہ چادر بلانکٹس وغیرہ آتے ہوں گے یا بریان آتی ہیں تو اس طرح کی جو پنیاں رہتی ہیں اس کو آپ رکھ لیجے گا اور اس میں ہلکا سنا آئل ایک بار لگا لیجے بس بار بار لگانا نہیں ہے ایک بار آئل لگا لیجے بہت آسانی سے پاپڑ بن جائیں گے تو یہاں پہ جو میں نے پولیٹین لیا ہے تھوڑی سی بڑی ہی لیا ہے تاکہ ہم دو تین پاپڑ ایک ساتھ بنا سکے اگر آپ کا پلیٹمار بہت زیادہ چاوڑا ہے تو آپ بڑی سی پنی لیجی گا اور اس کے اوپر آپ زیادہ لوئی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اتنی بڑی لوئی دیا ہے اگر آپ پاپڑ چھوٹے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو اس سے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ تھوڑی سی بڑے بڑے ہی بنا رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی جلدی سے بن جائے اور اگر آپ آرام سے بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹی لوئی لے کر کی بھی بنا سکتے ہیں تو تلنے کے بعد میں پاپڑ تو توڑنا ہی رہتا ہے اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑے سے بڑے بڑے ہی پاپڑ بنا لوں تو آپ اگر چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو تو اسی چھوٹی لوئی کر سکتے ہیں تو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل لگانے کے بعد میں بلکل بھی ہاتھ میں چپکنی رہا ہے بہت ہی اچھ سے ہماری لوئیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں تو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے کے اندر میں ایک ایک بلس کے رکھ دیجئے گا اور سیکنڈ پولیٹین کو ایک طرف سے اسے پلٹا کے رکھ دیجئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے آپ چاہتے ہیں تو اس کو ہاتھوں کی ہیلپ سے بھی بنا سکتے ہیں بہت سوکٹ رہتا ہے نا تو یہ ہاتھ سے بھی فیل جاتا ہے تو آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ ہاتھوں سے بھی کیسے فیلا سکتے ہیں تو ایک آپ تھالی لی لیجئے یا پھر اگر آپ کے پاس چاوڑا سا ڈبا رکھا ہوگا تو اس کو بھی آپ اس طرح سے لوئی کی اوپر رکھ کر کے بس پریش کر دیجئے ہلکا سا تو آپ کی جو پاپڑ ہیں بہت اچھے سے پھیل جائیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں دیکھئے اس طرح سے پھیل گیا ہے ایک بار میں اچھے سے نہیں پھیلائے تو تھوڑا سا اور میں ہلا دیتیوں تھالی کو تو دیکھئے یہاں پہ بہت ہی پتلے سے پاپڑ بن گئے ہیں یہ پاپڑ جو ہے نا تھوڑے سے موٹے بھی رہتے ہیں تو بھی بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ اسے تلیں گے نا موٹے پاپڑ کو تو یہ بہت اچھے سے تلتے ہیں اس کے ساتھ کھانے میں بھی بہت مجھا آتا ہے تو لیجئے یہاں پہ دو پاپڑ ہمارے ایک ساتھ ایک ہی پالیتھین میں بنا لیا ہم نے تو آپ کا پلیٹ فارم چاوڑا ہے تو آپ بہت ساری لوئی رکھ کر کے ایک ساتھ میں پریش کر سکتے ہیں اور اسے نکاننا بھی بہت آسان ہے تو دیکھیں جو پرشتائم بنا رہا ہے تو وہ اسے جرور دیکھئے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے پاپڑ والے حصے کو نیچے کرنا ہے دوسری پالیتھین میں جیسے ہمیں پلٹانا ہے تو جیسے اگر آپ باہر دھوپ میں ڈال رہے ہیں سکھنے کے لیے تو اس طرح سے آپ ڈال کر کے سکھا سکتے ہیں تو لیجئے میں نے یہاں پہ اسے نکال لیا ہے بہت ایسی لی نکل جاتے ہیں تو میں تو یہاں پہ فین کی نیچے ہی سکھا رہی ہوں اگر آپ لوگ دھوپ میں سکھانا چاہتے ہیں تو سکھا لیجئے بہت جلدی سے سکھ جاتے ہیں دھوپ میں اور فین میں بھی سکھ جاتے ہیں رات بھر میں تو سکھی جائیں گے پاپڑ بہت اچھے سے دوسرے دن ہلکی سی دھوپ دکھا دیجئے گا تو پاپڑ جو ہیں بہت اچھے سکھ جائیں گے آپ اسے سال بھر تک بھی سٹور کر سکتے ہیں دوسرے طریقہ یہ ہے جیسے اگر آپ کے پاس لوٹا رکھا ہوگا چوڑی تلی والا اس طرح کا تو اس کو ہلکا سا پریش کیجئے گا اور بس ہاتھوں سے ہلکا سا گھومائیں گے تو آپ من چاہا پتلا موٹا جیسا پاپڑ آپ بنانا پسند کرتے ہیں بلکل تیار ہو جائے گا تو چلی میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں کتنا اچھے اگدم پتلا پاپڑ بنا ہے اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں سے بھی پھیلا سکتے ہیں کیونکہ دو جو ہے اتنا ساپٹ بنا تھا کہ پاپڑ بنانے بھی بلکل بھی دکت نہیں ہوگی تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا بلکل ایسی بنائیں گے تو آپ کے پاپڑ بھی بلکل ایسی بنائیں گے اور لیجئے یہاں پر میں نے سارے پاپڑ بنا کر تیار کر لیا ہے تو یہاں پاپڑ جو ہیں 20 پاپڑ بنے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں جسے چھوٹے بنائیں گے تو کم سے کم 30 پاپڑ آپ کے بن کر تیار ہو جائیں گے تو اسے سکھنے میں ایک دن تو لگے گا ہی کیونکہ میں اسے فین کے نیچے سکھا رہی ہوں اگر آپ دھوپ میں سکھا رہے ہیں تو ایک دن میں کیا دن بھر میں سکھ جائیں گے آسانی سے دوسرے دن میں اسے دھوپ میں رکھتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے پاپڑ کس طرح کے دکھ رہے ہیں اور پاپڑ بنانے میں ہمیں زیادہ سمیں بھی نہیں لگا ہے بہت کم سمیں میں پاپڑ بن کا تیار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دوسرے دن ہمارے پاپڑ سکر تیار ہو گئے ہیں اور اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیہا سا دکھ رہا ہے اور دیکھنے سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کتنے چٹ پٹے پاپڑ بن کا تیار ہوئے ہیں تو چلے آگے میں آپ کو تل کر بھی دکھاؤں گی پڑ تلنے کے لیے تیل جو ہے اچھا گرم ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تیل زیادہ اچھے سے گرم نہیں ہوا تھا اور میں نے پاپڑ کو ڈال دیا ہے تو جس کے کاران اس کو تلنے میں تھوڑا سا ٹائم نہیں لگ رہا ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ فیل نہیں پا رہا ہے کیونکہ ہم نے جلدی سے ڈال دیا ہے تو اس لیے دھیان رکھیں گا کہ تیل جو ہے پاپڑ تلتے سمیں پہ تھوڑا سا تیجی گرم کرے تو بہت اچھے سے آپ کے پاپڑ تلیں گے تو چلیے نیکسٹ پاپڑ آپ کو دیکھا آتی ہوں اب یہ تیل کا ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ میں نے پاپڑ ڈالا اور آپ نے دیکھا یہاں پہ کتنا اچھا ایک دم سے فیل گیا پاپڑ تو اس طرح کا تیل کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے پاپڑ تلتے سمیں پہ تو لیجے یہاں پہ ہم نے پاپڑ کو تل لیا ہے اور یہ جو پاپڑ ہے نا آپ اسے سالور تک بھی اسٹور کر کے رکھیں گے بلکور بھی خراب نہیں ہوں گے آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیجئے گا بہت اچھے سے پاپڑ آپ کے رہ جائیں گے اور بچے بڑے سبھی کو پسند بھی آتے ہیں اور آپ اس طرح سے جرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا ایک میں آپ کو ٹوڑ کر دکھا آتی ہوں دیکھیں بہت ہی کرسپی پاپڑ بنے ہیں تو فرنڈز آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ اپنے فیڈبیک دینا بلکور نہ گھولے گا اور میری اسی طرح کی ایزو کیک ریسپی دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو فریش کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیپیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں گی تینکس فور وچنگ میری ویڈیو ملتے ہیں فرنس نیکس ریسپی کے ساتھ میں اسی سمیے پہ